بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد و عالم محمد السلام علیکم ناظرین آج میں خاص طور پر خواتین سے مخاطب ہوں اور وہ میرے بھائی جن کو کھانے پینے کا بہت زیادہ شوق ہے ہر گھر کے اندر یہ مسئلہ بہت زیادہ عام ہے کہ کل کیا بنایا جائے یا آج کیا بنایا جائے اور یہی سوال سننے کو ملتا ہے کہ جو تمہارا دل کرتا ہے بنا لو اور پھر گھر کی جو خاتونے خانہ ہیں وہ ایک دم غصے میں آ جاتی ہیں کہ میرے سے اس گھر کا نظام اور سسٹم نہیں چلتا آج جو باتیں میں خاص طور پر خواتین کے ساتھ کرنے جا رہا ہوں اس میں جب بھی آپ اپنا گھر بنائیں یا آپ کا گھر بنا ہوا ہے یا آپ کی خواہش ہے کہ ہمارا گھر جب بنے تو ہمارا کچن اس طرح کا ہو تو اس میں باورچی خانہ جو ہے وہ گھر کا ایک اہم جز ہوتا ہے کہ آپ جب بھی باہر سے آتے ہیں جو بھی شخص گھر میں داخل ہوتا ہے وہ اٹھلیس آ کے کم از کم فریج ضرور کھولتا ہے چاہے اس میں سے کچھ لے یا نہ لے کھول کے بند کر دیتا ہے یہ ہر انسان کی عام نارمل روٹین میں شامل ہے چونکہ کھانہ بنانے میں آگ کا استعمال ہوتا ہے اس لیے علم تعمیرات اور روحانیت کے اصول کے مطابق باورچی خانہ مکان کے مشرقی جنوبی کونے پر بنایا جاتا ہے مکان کے شمالی مشرقی کونے پر باورچی خانہ بنانا سب سے زیادہ نقصان دے ہوتا ہے جس کی وجہ سے مالک مکان کو اولاد سے متعلق مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور گھر میں ترقی میں رکاوٹ آتی ہے اور گھر کے ممبران میں اختلافات ہونے سے جھگڑوں کی نوبت بھی آ جاتی ہے اس کے تدارک کے لیے ضروری ہے کہ باورچی خانے کو وہاں سے ہٹا کر مکان کے مشرقی جنوبی سمت میں قائم کیا جائے اگر ایسا ممکن نہ ہو تو شمالی مشرقی کونے میں بنے باورچی خانے کے شمالی مشرقی سمت میں پانی کا گھڑا یا پانی کی ٹینک ہی رکھیں یا پانی کا کولر جو ہے وہاں پہ رکھیں اور بلکہ دہاتوں میں تو گھڑے کا بھی استعمال بہت زیادہ ہے اور اب تو بلکہ موڈرن گھروں میں بھی یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ ان کے کچن کے اندر گھڑے مٹی کا جو گھڑا ہے اس میں پانی رکھا جاتا ہے اور اسی سے پانی پینا پسند کیا جاتا ہے اس کی بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ انسان کو اس بات پہ تسلی اور تسکین ملتی ہے کہ وہ اپنی روایات کے ساتھ جڑا ہوا ہے اور باورچی خانے کے مشرقی جنوبی کھونے میں چولا اور گیس سلنڈر وغیرہ رکھیں اور باورچی خانے میں صاف ہوا کا گزر ہوتا رہے کھانا بنانے سے پیدا دھوئے کو باہر نکالنے کے لیے ہوا نکالنے والا پنکھا لگائیں برطن وغیرہ دھوئے کی جگہ شمالی مشرقی سمت میں نہ ہو یہاں پہ میں چیز آپ لوگ کو بتاتا چلوں کہ مجھے بہت سارے لوگوں کی طرف سے یہ شکایت بھی سننے کو ملتی ہے اور بہت سارے لوگ میرے سے سوال بھی کرتے ہیں کہ ہمارے گھروں کے اندر بہت ساری بیچینی ہیں یہ کچھ ایسے زندگی کے فنڈمیلٹلز ہیں کچھ ایسی بنیادی اصول ہیں کہ جو ہم لوگ کو معلوم نہیں ہیں آج کل کے جتنے بھی آرکیٹیکس ہیں پوری دنیا میں ایون امریکہ میں کینیڈا میں بہت سارے ایسے پاکستان کے بھی ویل نون آرکیٹیکس ہیں جو نقشہ نفیس ہیں وہ میرے سے رابطہ کرتے ہیں اور میں سے پوچھتے ہیں کہ ہمیں کونسی ڈائریکشن میں گھر بنانا چاہیے یا کون کونسی جگہ پر کونسی چیزیں رکھنی چاہیے بلکہ اب تو جدید سائنس کے اندر بھی یہ چیزیں موجود ہیں تو اگر آپ ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کو فالو کرتے ہیں ان ویڈیوز کے اندر میں نے یہ بتایا ہے کہ اگر ان چیزوں سے ہٹ کے آپ نے اپنا جو گھر ہے یا کچن ہے اس کی کوئی بھی ڈائریکشن رکھی ہے تو اس کا آلٹرنیٹ کیا ہونا چاہیے اس کا تدارک کیا ہونا چاہیے اس کی ریمیڈیز کیا ہونی چاہیے تاکہ آپ کے گھروں کے اندر موجود جو محول ہے اس میں سے بیچینی کم ہو سکے اور معاملات بہتری کی طرف چل سکیں میری بہت ساری دعائیں تمام مہین بھائیوں کے لیے کہ اللہ پاک آپ سب لوگوں کے گھروں میں امن اور سکون دے ہمیں اپنی دعا میں ضرور یاد رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی